اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العامین بارین خلالت اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین خالق السماوات والارضین ثم صلاة والسلام على الرسول المسطد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الالہ العالمین امیاب القاسم محمد امیاب اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال مولانا امام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مرسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاسلاح في امت جد رسول اللہ وان آمر بالمعروفی وانہا عن المنکر سیرہ بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب صلوات بروردگارہ بہت حسین والے حسین بہت باب الحوائی اس مجلس کو تری بارگاہ میں قبول و منظور کر یا اللہ حاضرین مجلس اور اتماع سے دعا کے لئے ہاں تری بارگاہ میں بلند کیے مومنین کی جو بھی حاجاتے تمام حاجتوں کی حاجت روائی ہو یا اللہ جو مریض مریضہ ہے جنہوں نے اتماع سے دعا کی ہے باب الحوائیز کے واسطے پروردگارہ سب کو شفائے نہ کر یا اللہ تری نعمتوں کے لئے امیدوار ہیں بروردگار یہاں پر جو بھی مراد دینے حاضر ہیں سب کی مرادیں پوری ہو یا اللہ بحق محمد و آل محمد جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں یا اولاد نرینہ نہیں ہے بحق باب الحوائیز سب کو عطا ہو یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے یا اللہ جو مفروض ہے ان کے قرض کو ادا کرنے کی سبیل فرام کر دے یا اللہ پروردگارہ مرمومین جو ہم سب کے جو یہاں حاضر ہیں اس خانہ خدا میں جو خدمات دے کر انجام دے کر دنیا سے گئے ہیں ان کی تحصیص سے تعمیر سے لے کر یہاں تک اور جو جو بھی خدمات جس جس صورت میں بھی جن لوگوں نے کی ہیں جو دنیا سے مرموم ہو چکے ہیں بالخصوص آج جو باہر تبرو کا انتظام کیا ہے جناب وزیر علی احمد اور وزیر الدین کی طرف سے ان کی مرمومین کے لئے دعا کے لئے کہا گیا ہے پروردگارہ تمام مرمومین کی مغفرت ہو یا اللہ بطن عزیز پاکستان کو استحقام انایت کریا اللہ ہمارے اس خطے کو جی بی کو پروردگارہ بالخصوص بطن عزیز پاکستان کی بالاخص پروردگارہ حفاظت فرمایا اللہ افواج پاکستان مسئولین دلسوز پاکستان کو ہر محاص پر فتح و زفر انایت کریا اللہ ملت مسلمہ کے درمیان مشترکات پر متفق ہو کر عمل کرنے اور دنیا کفر و شرک کے مت مقابل کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے ہر لین میں اور کامیابی انایت کریا اللہ حکومت اسلام ایران حکومت اسلام عراق حضب اللہ لبنان حرمت مکہ و مدینہ کو شرع شرار سے محفوظ رکھیا اللہ علماء علام مراجع ازام مرحبر علی قدر شخصیات مذہبی و دینی عزاداران سید شہدہ جہاں کہیں بھی ہو تیرے عزامان میں رکھیا اللہ ہم سب کی آقابت بخیر ہو یا اللہ مولا امام زمانہ کے زور میں تعجیل ہو یا اللہ جو بھی زیارت شام و کرولہ اور حج بیت اللہ کی تمنہ رکھتے ہیں سب کو نصیب کر یا اللہ ان کے علاوہ بھی جو بھی حاجات ہیں سب کی حاجت روائی کے لیے انشاءاللہ آل محمد کی خوشنوری کے لیے مولا امام زمانہ کے خوشنوری کے لیے برمحمد والے محمد صلی اللہ مولا امام زمانہ کے لیے 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 سابین محترم آج اس حشرے کی ساڑھے چار بجے کی مجلس مجالس کی آخری مجلس ہیں تھوڑی سی تاخیر ہو جائیں میں شروع سے آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جو مقررہ ٹائم سے اگر پانچ دس منٹ لیٹے ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ مجھے معاف کرنیں گے کیونکہ آج ہم سے کسی نتیجے پہ پہنچ کے یہاں سے جانا ہے اور کل شام نماز مغربیل کے بعد یہاں نماز مجلس شام جواری ماں ہوگی آپ تمام سے شرکت کی اپیل ہے اور ساتھ ساتھ کل قدیم یوم آشور ہے تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے تو اس میں مجلس میں جلوس میں شامل ہونا اور جو انجمن کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے گورمنٹ جو ہمیں قوائد و زواب دیتے ہیں ان تمام کی پاسداری پابندی کرنا ہم میں سے ہر ایک کا اخلاقی شرحی انسانی وظیفہ ہے لہٰذا ہر ایک کو ان چیزوں کا خیال میں رکھنا چاہئے اور جہاں پر اگر تلاشی کے مواقع ہیں بابنی شخصیت کے منافع نہ سمجھے بلکہ یہ بھی ہے کہ ضرورت ہے اس حوالے سے سب کو تعاون کرنا انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں جو مجالس کے اور صورتحال کے تقاضی کے مطابق ہیں انشاءاللہ سب شامل ہو جائیں گے اور کوششیں کریں گے طبیلہ شیر صاحب نے جو فرمایا تھا پسلے جمعے میں تین چار حقار ان کو عملی جامع پہنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جوانوں سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پر جو شیر صاحب نے جو فرمائے بیان فرمایا ہے اس کو سامنے رکھ کر ازاداری کریں اور جو اخلاقی اعتبار سے حالات صورتحال ہیں اندرمان کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے پرورتگار ہم سب کو جو بھی اپنی ذمہ فرائض ہے اجتماعی حوالے سے انفرادی حوالے سے عمل کرنے کی سب کو دوکھیں گے اللہ موضوعی گفتگو اسلاح معاشرہ ہے عزیزان مطرم اس پر اپنی علمی کے باوکو کوشش یہ کی گئی ہے جو میرا اپنا حصہ تھا جتنا میرا اپنا حصہ بنتا تھا اس پر بھی نکوشش کی اپنے سرائر اور اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر اللہ کے ہاں بھی مصولیات نہیں ہے لیکن ہر ایک کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے اس کا اثر آگے جو بھی ہو ہم عمل کے پابت ہوتے ہیں نتیجہ لینا جیسے کی آج سے بھی جب چھوٹا تھا تعلیمی زندگی میں تھا ہمارے بائے علامہ شیخ علامہ محمد مرہوم آل اللہ مقاموں کا ایک فرمان تھا ہمارا وظیفہ کام کو انجام دینا ہے نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے تو ہم میں سرے ایک اس مداری جیتے ہیں ہمارا وظیفہ حصہ بنتا ہے وہی ہماری ذمہ داری منتی ہے جیسے مشہور ہے خلید فلا کو نمرود نے آگ میں پھیکا تو آتش نمرود کو بجانے کے لیے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ایک پرندہ چھوٹا ساتھا اپنے چھوٹے سے جونج میں تھوڑا سا پانی لے کر حاصل ہوا تو کسی نے کہا ارے پرندہ چھوٹا ساتھ پہلے تو تمہارا جسہ ہی اتنا ہے پھر تمہارا موں اس سے چھوٹا ہے چھوٹے سے موں میں تھوڑا سا پانی آج مجھے بھی یقین ہے اس پانی سے نمرود کی آگ خاموش تو نہیں ہوگی لیکن میرا اپنا حق اتنا بنتا تھا میں نے اپنے حق کو عدا کرنا ہے دوسرے کی ذمہ داری میری نہیں ہے میں علیر خدا کو بچانے کی ذمہ داری تو نبا رہا ہوں اب کو بچانا اللہ کا کام میں میں اپنی حصے کا کام کر رہا ہوں تو معاشرے میں ہم میں زیادر ایک کو اپنا حصہ اجاب دینا ہے قرآن مجید میں اشارت ہے اصلاح معاشرہ کے لئے تو معاشرہ ایک جسم کی معنی ہے ایک بیٹنگ کی معنی ہے ایک کشنی کی معنی ہے اس میں ہر ایک کو اپنا حصہ ہر حوالے سے عدا کرنا ہوگا قرآن مجید میں اشارت ہے وَلْتَقُمْ مِنْمُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ تم میں سے روح سامنا چاہئے يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ بلائی کی طرف دعوت دینے والے يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَدْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تاکہ امر بالمعروف نہیں یعنی الْمُنْكَرِ کا کہا ہے لہٰذا دوسری طرف یہ تمام لوگوں کے لوگوں پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم قُنْتُمْ خیرَ امت مخرجت لِنَّاس ارے مسلمانوں تم بہترین امت قُنْتُمْ خیرَ امت مخرجت لِنَّاس تو اُن لوگوں کے بطور نامونہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کام ہے قُنْتَتْ لِنَّاس تَقْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تمہارا کام یہ ہے اچھائیوں کو آگے پھلاو برائیوں کو روک دو اسی سے اصلاح ہوگا اور اصلاح کا مطلب یہی ہے اور ہر ایک ہی ذمہ داری یہی بنتی ہے اس میں اصلاح معاشر کے لئے ہر ایک اوپرسو علامہ اقبال کا شیر بھی سنایا تھا کئی اشعار علامہ اقبال کے فارد اگر اپنی جگہ ہو تو فارد قائم ربط ملت سے بے تنہا کچھ نہیں فارد ہمیشہ ملت کے ساتھ ہو تو وہ قائم نہیں سکتا ہے میں اکیلا کوئی دوسرا اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا فارد قائم ربط ملت سے بے تنہا کچھ نہیں یہ نہیں کہا پھر افراد کے ہاتھ ہوں میں نے اقوام کی تقدیر ہر فرد بھی ہے ملت کے مقدر کا ستارہ لہذا ہر ایک کو اپنی ملت کے اس مقدر کے ستارے کو روشن کرنے کے حصے کو امنانا چاہیے قوم پھر آگے فرماتے ہیں یہ انسانی نور پر ہے پھر قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جزب پاہم جو نہیں محفیل انجم بھی نہیں اللہ مارے پال مسلم سوسائیٹی کو بچھا جاگر کرنے کے لئے جیسے رہبر مازم کے شاید آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ نے جائے سے باتیں امام خمینی انقلاب کے بانی ہے امام خمینی منقلی میں زمانہ ہے زمانے میں انقلاب لانے والے ہیں اور دور حاضر میں مسلم عالم کے طور پر تمام اسلامی سوسائیٹی انقلاب کی اصلاحات کے طور پر ایک اسلامی نقطہ نظر سے تمام تر محاذ پر نظر رہ کر اصلاح پسند لوگوں کے لئے بطول نمونہ کام کرنے والوں میں رہبر مازم حضرت آیت اللہ العزمان سید حالی حاملائی ہے جو انخلاب کے بنیادوں کی اصلاح کے لئے بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں لیکن ہمارے لئے موجودہ دور میں جو معاشر کی اصلاح کے لئے ہر طبقہ انفکر کو ہر مناسبت پر اپنے پاس بلاتے ہیں بلانے کے بطر ایک کی ذمہ داری کو ہر ایک کو مشخص کر کے بیان کرتے ہیں جیسے اگر روز معلوم استاد کا دن ہو تو اس دن سارے مساتذہ کو بلاتے ہیں اگر روز مدیر ہو جو کسی ادارے کا ادارہ کرنے والے ہو سارے ہیڈ آف ڈپارمنٹ کو بلاتے ہیں اگر یوم نفاع ہو سارے سیکیورٹی جو ذمہ دار افسران ہے ان سے خطاب کرتے ہیں اگر معاشرے کی حوالے سے ہو تو معاشرے کے جو چیدہ افراد ہیں ان کو بلاتے ہیں اگر محرم اور رمضان مبارک آنا ہو تو سارے علماء خطبہ کو بلا کر سب کی ذمہ داریاں ایک ایک کو بتاتے ہیں اور ایک دن روز جمعہ اگر ہو سارے امام جمعہ کو برے ملک کو بلا کر سب کو ایک ہی قائد لیند دیتے ہیں تو ہم میں سے ایک ہی ذمہ داری عزیزان ہمارا شعبہ ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے یہی ذمہ داری ہے مولا حسین علیہ السلام کا اور ایک خطبے کا حساب کے پاس سنا کر اپنے اصل مدد کے در نکل جا ہوگا تاکہ ہم نے اپنے موضوع کو چند موضوع لکھتے ہیں ان میں تجاب اس پیس کردے کے بعد اس موضوع کو کسی حد تک جمجور کنکلیشن کر کے کوئی نتیجہ ہمیں لے کے جانا ہے تو اللہم امام فرماتے ہیں توہف حقول میں یہ ارشاد ہیں اللہم انکا تعلم پروردگار تو جانتا ہے انہو لب یکن ما کان مننا منافسا فی سلطان تو جانتا ہے پروردگار ہم آل محمد دنیا میں دنیای حکومت کے لئے کام نہیں کرتے ہم دنیا میں کسی ذاتی حکومت کے لئے کام نہیں کوشہ نہیں رہتے ہم دنیا میں مادی ضروریتوں کی جماوری کے لئے ہم کوشش نہیں کرتے کیوں اس لئے آل محمد کو جان سکتے خصوصا واقع کربلا کو جیسے اقبال کا فیر شیر مجھے یاد آتا ہے مدعا سلطنت بودی آگر خود نہ کر دی باجی سامان سفر اگر دنیا میں حکمران کو گرا کر حکومت قائم کرنا مقصد حسین ہوتا تو ایسے افراد کو لے کر بچوں کو لے کر بوڑوں کو لے کر خواتین کو لے کر کسی کار ظاہر بھی شامل نہیں ہوتے مدعا سلطنت بودی آگر خود نہ کر دی باجی سامان دی نہیں بلکہ یہاں پہ اصلاح معاشرہ کے لئے جو امت جنت کی اصلاح کے لئے ہر ایک کے لئے بطور نہ مونا بچوں کے لئے علق نہ مونے عورتوں کے لئے علق نہ مونے جوان کے لئے علق نہ مونے بیمار کے لئے علق نہ مونے اور صحیف ناتوان کے علق نہ مونے جو خاندان والے تھے ان کے علق نہ مونے جو دور دور کے تھے ان کو ملا کر علق نہ مونے یہی بیغمبر نہ تھا میرا مقصد یہ ہے اصلاح امت جت ہے یہ بیغمبر کی امت کی اصلاح ہے تو آگے کیا فرماتے ہیں ولیکن ہمارا مقصد یہ پروردگار تجا تیرے دین کے اصولوں کو قائم کر اس کو بلند و بالا رکھنا ہم آل محمد کا مشن ہے اور تیری مملکت کے جو امت ہے انسان ہے ان کے اندر اصلاح قائم کرنا یہ مشن آل محمد ہے تاکہ کیا ہو جائیں یعمن المظلومون من عباد تیرے بندوں میں سے جو مظلوم ہے جو محروم طبقہ ہے جو ضعیف طبقہ ہے وہ امن سے پیار سے سکون سے رہ سکے و یعمل اور عمل کر لیں بھی فرائض یا تیرے واجبات کو سہی انتاز میں انجام دیں و سننکہ و احکام اور تیری جو سنتیں ہیں اور بروردگار تیری شریعت کی احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر معاشرے کو جنت نظیر بنانا ہم آل محمد کا سب سے اہم تری ہمارا وظیفہ ہے محمد آل محمد صلوات یہ ہمارے لئے مولا حسین علیہ سلام کے درربار کلمات میں سے نمونے ہیں جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آپ کے حرامین ہیں اب ہم کئی ایک شعبجات کو معاشرے کے انترین پہلوں کے طور پہل پیش کر چکے ہیں آپ نے آج کس نے اس کام کو بجال آنا ہے اس کی نشان نہیں کروں گا اور اپنی ناقص رائے بیش کروں گا شاید یہ میری رائے کسی کو پسند آ جائیں شاید اس میں کوئی آپ کے بہترین آراء کے لئے کوئی مفید ثابت ہو جائیں اگر جی انداز بیان اگر جی میرا شوق نہیں ہے شاید معاشی پالیسیون کے لئے عزان محترم وہ درگان جو اس لیند کے ذمہ داری تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اس الہی مشق جو تیئی سالہ عرصے نے پوری دنیا میں اس کے تعلیمات کی اثرات اور اس کے جلوے نمائع ہو گئے اور انسانی مقدرات کے ستارے روشن ہو گئے تھے اس کے لئے بھی کہتے ہیں اگر تین اقائم کو جمع کر لیں باقی صحابہ اکرام کے رول ہے جو ابتدائی اسلام پیغمبر کے ساتھ رہے لیکن سب سے اہم کیا فرماتے ہیں جو لیڈرشپ کے حوالے سے ایک اہترین قیادت معنوی روحانی صاحب رائے جس کا تعلق وہی الہی صحیح پیغمبر کی ذات موجود ہے دوسرے دفاعی محاذ کے لئے بیرونی اندرونی خطرات کے لئے مولا علی علی جیسے کتنے پہلوان کو اور اتنے شجاہ ترین شخصیت کو آپ نے ساتھ رکھا تلوار کے ساتھ آپ کو پر بردگار نے وہ عطا کی جو دھر میدان میں جہاں جاتے تھے فتح نصیب ہوئی اسلام کو اور مسلمانوں کی سرگروی کا سبب ہوا تیسے طرف فنانچ جنس میں دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کمزور طبقے یا جو دور دور کے جو پیومبر پر ایمان لاتے تھے سوشل پائیکار ہوگئے معاشی پابندیاں لگی اپنی سوسائیٹی سے الگ کر دیئے تو مسجد نبوی مرکز بن گئی تاکہ تمام جنس کمزور تھے وہاں پر اصحاب صفحہ کے پر جمع کر دیتے اس کے لئے فنانس ذمہ داریوں کے لئے ملیق عرب محسن اسلام حضرت خنیجہ کی جو دولت تھی وہ کام آئی تو غریبوں کی پرورش کے لئے ناداروں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے بیغمبر اکرم کے اس مشہن کے لئے باقی صحابہ اکرام کی بھی ہے لیکن اتدائی طور پر جب یہ تین چیزیں نہ ہو دفاعی پوزیشن دیانت اور مشک تین چیزیں ساتھ ہو گئیں تو دنیا نے قبول کر لیا یدخلون فی دین اللہ یافواج فی لوگ فوج در فوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروان میں شامل ہوتے گئے تو سب سے پہلا مرحالہ ہماری معاشی سورج جہار جسے اقتصادی کہتے ہیں جسے آکھے نومکل پروگرام ہوتے ہیں وہ آپ کے مضموط ہونے چاہیے ایک ان کے لیے کام جوانوں نے کرنا عزیزان محترم کام جوانوں نے کرنا ایکسپورٹ نے کرنا مگر ادارے بنانے والے جو تجربہ کار ہوتے انہوں نے کرنا ہوتا ہے اب ان کی جو دنکار ہیں ان کی ذمہ داری جو آپ نے یہاں پر جمبر آخر کامرز کے طور پر اور ایک اسلاحی بنک کے طور پر آپ نے کام کرنا ہے وہاں پر سارے پھن جمع ہونے چاہیے آپ کے فطرانے ہر کوئی چوکوں پر تقسیم نہیں ہونے چاہیے اگر فطرانے کو ایکان میں جمع کرنے جو آپ کی اسلاحی میں ہے اگر آپ دیکھیں پورے بلتستان کی آبادی کو دیکھیں پورے بلتستان کی آبادی اگر آپ تقریبا میں رکھیں تین لاکھ کی آبادی اگر پچاس پچاس روپے فیقس ادا کر لیں تو صرف فطرانہ کروڑوں میں جاتا ہے زکاہ کے علق اور آپ کے پاس خمس کے سسٹم تھے وہ علق محنم الحرام میں صرف آپ ایک ایک مجھائی تقسیل کرو تبرم دوائی تحفہ اور عدیہ میں حجم کو نہیں دیکھا جاتا قدر کو دیکھا جاتا ہے لہذا آپ ایک ایک اٹھائی لیکن ہر امام بارگاہ سے اس کی پچت ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہمارے اصلاح ہی ایک جمع ہو جانا چاہیے خون سو زکار کی اگر ہو آپ کے وہاں جمع ہو چاہیے اس سے آپ کے معاشرے کا سسٹم چلے گا نئے آنے والوں کے لیکن ڈاکٹر کے لیے جو آپ کے ذہنی طور پر میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ذہنی طور پر ڈاکٹر بنے کے فائز رکھنے والے ان بچوں کے لئے قائل لین دے سکتے لیں اور آنے والے وقتوں کے لئے اس قسم کے آپ نے سٹاف کو تیار کرنا ہے تاکہ آنے والے عدوار میں صحت کے جو وسائل ہیں گرگی تبلیس پر فراہم ہو اور ساتھ ساتھ جو ساہبان علم ہے تانش ہے ساہبان جو فام و خراست ہے خصوصا علم سے تعلیم سے جواب بستا ہے ان کا کام گیرن گائیڈنس کے حوالے سے ان کو مختلف اداروں میں جانا اور ساتھ ساتھ ملکی اور غیر ملکی اداروں میں جو ذرائع ہیں ان کے لیے جو وہاں پر سکالرشن کے دور پر لے کر جاتے جہاں جس ادارے میں جانا ہے ان کے لئے بطور نمول پیش کرنا ہے تمام اداروں پر نظر رکھنا ہے ان کے سالوں اپنے رشو نکال اکرام جو محکم شریعہ کے دور پر لے یہ بہت انتہائی اہم موضوع ہے میں آپ کو عطا علماء اکرام اپنے طور سکتہ پر انجام دے دو شعبے ایسے انتہائی خطرناک ہیں سیاست اور قضاوت انسان کو فوراں ہی تقسین کر دیتی اسی وقت ہی ایک گروہ کسی خوصے گروہ کے ساتھ کوئی نکو انظام تراشیہ کرتا ہے یہ دو شعبے ایک خطرناک شعبے ایک سیاست میں آنے کے بعد ایک قضاوت کے لئے میں جیتنے بھی قضاوت کے لئے میں آجائیں عدلیہ میں جائیں پس ہی ہے ملنے والا نعرہ تعریف کا لگاتے میں جائیں گے نہ ملنے والا انظام لگاتے جائیں میرا قصور کیا تھا میرا حق نہیں بنتا تھا نہیں بلکہ شاید میں کہہ سکتا ہوں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو گورمنٹ کے حد علاوہ جو آزادانہ طور پر پر قضاوت کے لئے انسان معاشرے کے تصفیعے کے حوالے سے میں یہ کہہ ایسا ریکار نہیں ہوگا جتنی تعلان میں علامہ شیخ غلام محمد مرہوم نے جو علاقے میں فیصلے کیے ہیں جو ایک پریویٹ ایداری کے طور پر شاید کسی جگہ ہو مستہین یہاں نہیں ہے اسلامی حکم قائم ہونے کے بعد جو ایران میں وہ اپنی جگہ ہے لیکن ان کے رہا ان کا یہ فرمان تھا میری پوری زندگی میں جن کے خلاف میرا فیصلہ ہوا صرف ایک بندہ مجھے یاد ہے جس کو نہیں ملا تھا تو اس نے میرے ذکرہ آدھا کیا آپ نے قیامت تک میری نسل کو حرام خوری سے بچائے باقی ہر نو ملنے والے ہی کہتے جا ہے وہاں قانونی عدالت بڑا خطر نا اس کے لئے بہترین یہ ہے علماء اکرام خدمات انجام دے رہے ایک تو وہاں موجود قوم نجف کے اندر مشہد کے اندر جو علماء اکرام ہیں ان کی ذمہ داری ہیں وہاں پر قذابت کے میدان میں اتنی محالت حاصل کر کے تحصیر لائیں تاکہ یہاں علماء اکرام کے ساتھ بہتر انداز میں ایک قصوری طور پر جو یہ سلسلہ چڑھ رہا ہے اس کو بہتر اور مضبوط بنائیں تاکہ کوئی یہ نگے سکے یہ کہنا تو ایسے بھی ہے لیکن فیصلے ایسے سادر کیے جائیں جو وسائل فراہم کر دیے جائیں تو انشاءاللہ معاشرے میں عدل انصاف کا بھول والا ہوگا اس طرح آپ کے عدالت میں ایتلی ساری کیسے ہوگی براہ کرم میں بکلہ حضرات سے چھلیس حضرات سے میرے یہ تنخیض نہیں ہے میرے رائے پیش کر کھا وہاں پر ایسا کی نور ہمارے مکتب کے حوالے سے آدھی دیکھیں آپ میں بس آدھ دیکھیں ہے مختلف مقاتل فکر ہمارے آل سنت آل حدیث آل ان کے خطہ کے مطابق جو گورنمنٹ کے عدلیت میں ایک جج جو فیصلہ دیتا ہے وہ شریعہ حوالے سے بہت حضر عمل ہے اس کو دور سے میں بہت بڑا معاملے کو مچھے رہا ہوں دباب میرے پر آئے آنکھ پر کوئی نہیں آئے گا اور سے اس نے بھور کر نہ ان کے ہاں جو فیصلہ ہوگا جج صاحب فیصلہ دیں گے یہ نافذ علامل ہے مثال کی تو کوئی لڑکا لڑکی باپ باپ سے پوچھے بغیر کسی جج کے پاس جا کر نکاح پڑ کیا ہے شرح کے حوالے سے نکاح کیا ہے صحیح ہے عدالت میں نکاح ہوگی بس یا اگر کوئی میاں بیوی جا کر عدالت میں جا کر طلاف کسی کو کھلا جی وکیل صاحب آ یہ جج صاحب آپ کو اختیار کھلا کھلا سمجھ ہے صاحب ترک ہے کیوں صاحب جی اس کا میں علاج بتاؤ کیوں صاحب یہ ہو اس لئے وہاں پر فقہ کے مطابق کی کوئی جو خاص طریقے کار ہے اس کے مطابق جب تک نہ جائیں فقہ حوالے سے ایک عام سجج کو فقہ تشایعی کے مطابق فیضر سنائیں تو قانونی تحفظ سے ملے گا شریح حوالے سے اس کی کوئی انمیت نہیں نہیں اب آپ بتائیں کیا ایک جی صاحب آپ کے جو دیوانی مخدمات کے فیصلہ سناتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہو کیا یہ صحیح ہو یا تو ادھر میں صحیح ہو نا چاہیے ادھر بھی صحیح ہو جب ایک قومتی ادارے کے طور پر باقاعدہ فل فل شرح آپ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو آپ کو من نون فبول کرنا چاہیے لیکن نکاح پہ آتے ہی تو نہیں ہوتے لیکن جب آ جاتے ہیں جو وہاں پر آپ کی زمین کا فیصلہ ہو جائے آپ کے چراغ آج تو آپ اپس کو کہتے ہیں فتح ہماری ہو گئی کی سے آپ کی فتح ہو گئی کی آپ شتح کی اجازت دیکھ ہے اس کے لئے کیا کہتے ایک باقی دوسری طرح تضار بات ہی چل رہی معاشر نے کہ غور سے میں تفصیل میں جاؤ گا تب بہت ہی لاوہ ہٹے گا تفصیل نہیں یہ ہم سب کا دعوی بھی ہے ہمارے امور چیدی میں چیدنے بھی ایریے میں سارے سرکاری سطح بس کیا ہے جی یہ سب کوئی خانصہ نہیں بلکہ سٹل ایریہ چراغ ہے حریم ہے تو پھر گورنمنٹ کو کوئی افتیار نہیں جب ہمارا ہو گیا تو ہماری فکر کی مجھے ہمارا ہے ہمارا ہے گورنمنٹ کی کوئی افتیار نہیں ہوگی گورنمنٹ نے شرکی حوالے سے ایریہ ہمارا جسے آپ بیرون لائن کہیں یا خالی سے سر پاک لیکن ہم اس کے ماری فرخہ کے مطب اس کے لئے کوئی راہ ہونا چاہی بھی ہونا چاہی اس پاکستان بنا ہے ہر ایک اپنی فرخہ کے مطب آزادانہ طور پر عمل کرنے کریں لیکن آنگ کی فرخہ کے ابھی تک کوئی لائن نہیں دی ہوئی ہماری فرخہ بھی ہے عزیزان ہماری فرخہ یہ کہتی ہے یہ جتنے بھی ہے گتون العودیہ یہ جو مینار ہے یا روس جبال پہاڑوں کی چھوٹیاں ہیں وہ سب صاحب زمان کی ملکیت ہیں اور وہاں کے لوگوں کی ملکیت پہ آ جاتی فقی حوالے سے کسی کو وہاں پر کسی لحاظ سے کوئی وہاں پر قادیس ہونے کی اجازت نہیں ہے جب گورنمنٹ آپ کو الارمنٹ کر کے دیتے ہیں آپ کی نام پر اتقال کر دیتے ہیں اس کو آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن رحمن وہاں بچی بنا رہے جی اچھا جی وہاں امام بارگاہ بنا رہے جی وہاں تو گھر بنا رہے جی جب آپ کی فتح کے مطابع گورنمنٹ کو اجازہ دے ہی ہے تو وہ آپ دینے پر کیس ہے آپ پاشا اللہ کہہ رہے کیوں نہیں سوچ ہے پھر مسائل تو کیوں کے ڈسکس کرتے اس کا رائح کیا ہے میں آپ کو دریقہ بتاؤ اس کے لئے کانگرون پاس کرنا ہوگا جی سے آزاد کشمیر میں میرا ایک کلاس فیلو ہے جب ہم جامل منتظر پہ پڑھ رہے تھے ہمارے استاذ محترم جو حیران کے اساتیزہ کے برابر تھے شیخ جامیہ اللہ محتر عباس صاحب قضاوت کے قص تین سال میں قضاوت کو پورس کی اور آزاد کشمیر سے جو میرے کلاس فیلو کا تھا ہمارے سے نہیں پہنی ہم تو روایت کی انداز پڑھتے بیچارے ہمارے یہاں قوم کو پڑھنی کہ کوئی لائن نہیں دیتے پڑھ 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 ہم یہاں واپس آج جاتے ہیں امام پہن کس لائن میں جانا مجھے خود نہیں پتا لیکن ایک خوشمن آدمی تھا اس نے کہا دیکھو کبرا صاحب تین سال ایک مستند ادارے میں پڑھنے کے بعد مجھے قضاوت اسلامی جو شرعی باقاعدہ ہماری سیتھ ہے ہمارے جنہ کی مذہبی معاملات ہے ہمارے مولوی جا کر باقاعدہ مستند ادارے کا کوئی جج لگتا ہے اس نے وہاں پر انگریزی میں دگری بنوا دی وہاں سسٹم لگوا دیا مستاد کے انسائن کر کے وہاں آگئے آزاد کشمیر میں جج لگ ہے ہمارے نہیں کوئی قانون پاس کر اسی پیج کے اندر اجزان محترم اس کے علاوہ جیتے نے ہمیر کر کے کام کرنے والے ہیں آپ سب کی تنخواہیں مشکل ہیں آپ سب کی جو کھیسے مشکل ہیں کچھ لوگ وہاں پر جو پتن سالح سال سے ایک پیش اور گواہ ہوتے ہیں وہاں ادھر سے بھی آئے اسی کا گواہ ادھر سے بھی آئے اسی کا گواہ ادھر سے بھی آئے اسی کا گواہ جناب یہاں اس طرح سے کیس جلائیں گے تو چونی چونی حرام ہو جائے گی حق کے لئے کام کرو ایک اور طریقہ یہ ہے آپ دونوں طرف کو لاکر حق میں قائم کر کے آپ مسالحت کر مسالحت کر نہ دنیا میں آپ کے اوپر حرب آئے گا نہ قیامت کیا مسئولیت ہے تو انہوں کو سامنے لاؤ مسالحت کر اس وقت تر نہیں تو آپ نے قانون بنا کر اپنی اس قانون عدالتی مشکل کو حل کرنے کے لئے جو ہمارے مکلا ہیں ہمارے ججز سے ان کو آگیا نہ ہو نہیں تو آپ پوری قوم کو حرم شنا لیں اس معاشرے کیسے ہو گا لوگ میں یہ حرام ایک نوالا موں میں جائے گا تو چیاریس دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے حرام خوری سے معاشرے میں اس لح نہیں فساد تو فیل سکتا ہے اس لح نہیں ہو سکتی اور کریں آپ کی ذمہ داری اور جنہیں بھی کیسز ہیں ان سب کو اصلاح کرنے کے لئے کس کی ذمہ داری مسالح کے لئے انشاءاللہ جمعن امام اس کو غور کریں گے جو کام کرنا ہے مسلم کے دور پر جس میں جیوریل بننا ہے کون سا ادارہ میں یہ آکھ ماشاءاللہ سے مختلف دیپارمنٹ میں خصوصاً انتظامیہ میں خصوصاً انتظامیہ حوالے سے کسی دیسٹک کا ہم رہے کسی تحصیل کا تحصیل دار رہے کسی سب ڈیویزن کے آپ ایسی رہے کسی دیسٹک کے تیسی رہے ہیں ڈیویزن کے کمیشنر رہے ہیں سیکٹریز آپ رہے ہیں آپ کی سمداری ہے ان سب کو معاشرے کے اندر ان کو لے کر جھتنی بھی ہے یہاں تک عزیزان محترم اسی رمضان میں پہاڑوں کے چراغہ ہوں پر رمضان کے اندر بلتستان کے اندر قتل کی نوبت تک آگئے ان کی صلح کس نے کر لی آپ آرام سے بیٹ جائیں محجی میں آنے کے بعد نماز پر کے واقع جائیں جناب علی آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس علاقے کے ذمہ دار رہے ہیں آپ نے یہاں کے ریوینیو کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے کارزات کے دیوار سے کیا ہے مرکل امام یہ ہے وہ سب کو ملا کر تمام علاقے کے ایسے مسائل کو آپ نے مسائل حق سے حق کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آپ یہاں پر میری خالر دار کو بھی پاس نہیں کریں اس لئے کوئی نارو ملد نہیں کرے گا کیونکہ کسی کی ذمہ داری ہے اس لئے ریٹائر جو آفی سلام ہے یا آپ کی ذمہ آرہی معاشرے کے اندر آنے والی مختلف مشکلات زمانہ ایک حالت میں نہیں مختلف سیکیورٹی کے حوالے سے ماشاء اللہ سے فوج کے جو بہترین پنچنر ہیں قبل الشیر صاحب نے حکومت پر ریزور لگا لیا جو آپ کے بنیادی نین لائم دینا اور منکز کا کام ہوتا ہے یہ آپ کا کام ہوتا ہے 20 30 40 40 سیکیورٹی ایدارے میں کام کرنے کے بعد ایک آدمی کو بھی ہر ٹین نہیں بنا سکتے تفاعی جو ضرورت ہوتی ہے وہ فوج کے پنچنر حضرات کی ضرورت ہے لیکن متعلق ایداروں سے رابطہ کر کے حکومتی ایداروں سے قائم رابطے کر کے قانونی طور پر پاس کر کے جیسے قالیس کے لڑکوں کے لئے تھا اس کو پاس کر کے اس کو آپ نے منوا کے لڑکوں کو دفاعی حوالے سے تیار کرنا آپ کی ذمہ مدل اور جنجے بھی آتے ہیں یہاں پر راستوں سے آتے ہیں شرس کی سبھلائی ہوتی ہمارے پولیس ڈیمار ڈیپارٹمنٹ کے جو آفیسران ہیں ان کو پتہ ہے کیسے آتی ہے کون آتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر ان خرابیوں کو آنے کے جو اینجی پوائنٹ ہیں یا لانے والے لوگ ہیں ان پولیس کے محکموں کے ساتھ مل کر آپ کی ذمہ داری ہے ان آنے میرے پاس بہت شریف انداز میں کتنے چوکوں پہ کیوں ایسے دیپارٹمنٹ میں کام کرنے والے کو آدمی کے چلنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے یہ آدمی چرسی ہے یہ آدمی شرابی ہے یہ پیشنے والا ہے یہ پینے والا ہے یہ کھانے والا ہے یہ دیرے والا ہے مجھے پیو حکوم ہوں تو کہیں میں کیسے سوئزان کروں کیسے سوئزان کروں میں اس کی سوئزان کیسے کروں میں بیٹا تو چرسی میں کیسے کہ سکھوں مجھے چرس کو خود پتہ نہیں کیسے کی ہوتی یا کی سکھ اب ان تمام کو پوری قوم تک پہنچانے کے لئے اور ایک ہے جسے ہمارے صحابی برادری اخبار کو آپ کی دکنداری کی ہمتر بیس سال ہو گئے آپ کے ہفتہ روزے چل رہے نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے بلکہ ہفتہ ہفتے کی پرانی خبریں چھاپتے نہیں اس کو تھوگے آگے بڑھو آگے بڑھو پیسر نہیں ہے تو چار پانچ شورہ اتنی ہے اپنے انرجی کو حرج کرنے کے بعد کسی کو بھی پتہ نہیں مجھے آکے بائیس سال ہو گئے مجھے آکے بائیس سال اور کم از کم تین سو پیس سٹ دنوں میں سے کم از کم دو سو دن کسی نہ کسی جگہ میں بول رہا ہوتا آپ کی یہ شیر اشانی کہا جاری یہ کتابوں کی زینت نہیں بلکہ معاشرے کی زینت ہونی چاہی اس کو کیسے آپ نے یہاں پر صحافی برادری عدوی شخصیات مل کر ایک ٹی وی چینل کو کھولنا ہے آپ پوری دنیا کو نکھانا ہے آپ کی ثقافت کی ہے سیاحت کیا ہے آپ کا علاقہ کیا ہے پوری دنیا کو اتا گر گر میں پیغام جائے گا امر میں معروف کا پہتری ذریعہ ایک ٹی وی چینل کو کھول نہ ہوگا شخصیات واقع بڑھنی ہوگی آپ اپنی نجی بس کسی کو کوریش دینا ہم نے بہت بڑا کام سمجھ جائے کسی مستقر کے جبنا ہوگا کسی استاد کے سامنے لیکن ہمیشہ شاگر بنے رہے یہ تو طریقہ نہیں یہ قوم کے میار نی الزان کسی کے نوکر بنے رہے خدا آقا بنے خدا آقا بنے لہذا آئند سال تک کوئی ٹی وی چینل ہونا چاہیے تاکہ یہ ساری چیزیں دنیا اپنے مقصد یہ بنائے تو آپ کو دکھائے ہم یہ کہیں کہ ہم دکھاتے آؤ ہمارے ساتھ ہم نے مورے گر خواہ ان کے آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے ہم ہیں حسینی ہم پڑھ سب سے لا تحزنو تم حضر نہ کر نہ اپنے اندر پریشان نہ ہو نہ بلکی وانت بلعالون تم سربلن ہو اسلام کا نام لے سربلن کی طرف جلے اب ان تمام کام خلاص اب ان تمام کام کو میرے ذری سے نہیں ہوگا میری این شخصیت نہیں میں اتنا معصر نہیں کیا کرنا ہو یہ اداروں کا کام ہوتا ہے اداروں کا کام آپ کی آئی او ہے آپ کی آئی سو ہوتے اب میں تھوڑی س بتاؤ یہ ضرورت ہے نام یہ کام سارے ضرورت یا نہیں سب بتائے یہ سارے کام کرنی کی ضرورت ہے یا نہیں انہیں سے آگے معاشرے کی اسلام انہیں کے طریقے سے ہونے یا کوئی ایک طریقہ ہے یہ ہی طریقہ ہے ضرورت نحسوس کرتے ہیں تو انترنیشنل لیول جنگ آزی میں اقوال اور جنگ آزی میں دوم انترنیشنل وار جب دنیا میں ہو گئے لاکھوں انسان موت کی نظر ہو گئے تو انسانی لیول کی محسوس ہو گئے ایک ادارہ ہونا چاہیے جس اقوال مطاعتہ کرتے ہیں ضرورت محسوس کی اسی طرح انسانوں آقوال میں مطاعتہ مجھے اتنا آئے انیس سو انیس سو انہتر میں اکیس مار اکیس اگس انیس سو انہتر میں ملعون اسرائیل نے بیت المقدس کے ایک حیثے کو آگ لگا دی مسجد العقصہ کے ایک حیثے کو آگ لگا دی اسلامی دنیا میں وہ تھوڑی سی آگ پورے عالم اسلام کے آگ کے کو حروب جو سربراہ نے ملع کر تھے سب جمع ہو گئے اچھا آج یہودی بیت المقدس کو آگ لگا سکتے گے تو کل خانہ ایک کعبہ پر نہیں چھوڑے مسلمان وہ کھڑے ہو جاؤ چند اسلامی مالی جمع ہو گئی سربراہ اس میں سودی عرب اور مراکش کی ذمہ داری لگا دیں پاکستان بھی فورم کسی فورم پلے فورم کو بیرانے کی دورت ہے سات ممالک کے سربراہ کی ممالک کی ذمہ داری لگا دیں ڈینڈر ایشیا مراکش سودی عرب پاکستان اس خصوم کی چند ممالک کی ذمہ داری لگا دیں اسی کی تنظیم موجود جا گئی ضرورت ایجاد کی ماں ہے اسلامی ممالک کی تنظیم اور اس کے بائی راز میں یہ لکھا ہوا ہے فلسطین کو آزاد کرنا ہے بیت المقدس میں ہوجی ان کے ہاتھ اسے آزاد کرنا ہے اس کے لئے کئی ملکوں میں اسلامی کانفرنس ہوگی اسی شاعت آپ سنا ہوگا اسلامی سربراہی کانفرنس جو بلافر میں ہوگئی اس کی منارہ جو موجود ہے لیکن اس میں یہ کہا جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا ہوا اسی کا جو ہیڈ وارٹر ہے وہ سودی عرب اسی ہیڈ وارٹر کو اپنے پاس رکھنے کے لئے اسرائیل کے بھی کبھی ساتھ ساتھ ملتے تاکہ یہ ادارہ کہیں لے کر جا اس لئے کوئی جان ہی نہیں ہے بے جان کے پاس رکھنے ہوگا اس لئے ہمارے پاس ہیڈ فلسطین بھی ہے اسلامی دنیا کام مرکز ہے مرکز کام کی وجہ سے مرکز بن سکتا ہے نام کی وجہ سے مرکز بن سکتا ہو تشعیو اہلی بیت کے مانے والوں پر ظلم و زیادت شروع ہو گئی تو سن کے تغریب علامہ سب سے پہلے ٹور تھے سید جو مفتی جا پہلے اسے تھے پہلے سید محمد تیہلوی کی سربراہی نے پاکستان کے جو ازانداری کے حسینیت کے برچال اور حسینیت کے محدود کرنے کی سازشے ہو گئی ایک علارہ قائد ہوا پھر ان کے رحلت کے بعد قوم پھر اکٹی ہو گئی علامہ مفتی جعفر حسین جیسی درب سفت انسان کو اس کے لیے بطور قائد منتخب کیا گیا تحرین کے نفاظ فتح جعفریہ کے نام سے جب فتحی مسائی کے لیے اسلام آباد کے گراہ کے بعد پش کے حوالے سے جیسی گرمان پکڑ کر اپنے مطالبات کو منوال یا میں نے اس دن میں ذکر گیا تھا کمزوری تو شروع ہوئی اور دوسری لینوں سے ملت کے خلاف سالشے ہو گئی تو شہی قائم علمہ عارف حسین نے سیاسی محاذ پر عمل کرنی کی ضرورت کا اکساز کر دیا تو سیاست میں آنے کی کوشش کی تحریک جعفری کے نام سے ادارہ خائد ہوا علامہ ساجد علی ان کے رہلت کے بعد کسی اور تکرے نے آگے جو شہید قائد کو نہیں مانتے تھے نفاذ فقہ جعفری کے نام سے ایک تک ملت کو ٹھکرا کرنے کی سازی شروع ہو گئی لیکن شہید قائد نے اپنے بردوباری اور بصیرت سے یہ اکساس ہونے نہیں دیا جب ان کی شہادت اچانک علمیہ قوم پر آگئی تو علامہ ساجد علی نفوی کے پاس قائد ملت کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی جو فقی حوالے سے ولی فقی کی نمائنی کے ساتھ کام کا آغاز کر دیا میں آپ کو تاریخ کے اول نفوی سوچیں ان پر پھر جب ان پر بشرف دور کے حد تک اگر آپ دیکھیں براباری کی ملی آدھوں پر تہشت گردوں کے ساتھ ملا کر پاون لگانی شروع کر دی اب شاید ہمارے کچھ گذرگان علماء کرام نے یہ سوچا اب تحریک پر اور علمہ ساجت نقوی قائل ملل پر مختلف کسی خود پابند سراسل کر دی گئے ایسی صورت میں بہت سار ملل کے شاید سنجیدہ افران میں یہ محسوس کر لیا ہمیں اور متوازن انٹرنے کسی اداری کے زورت وحدت مسلمین کی بنیاد ڈالنی وحدت مسلمین کی بنیاد اور اسی تحریک نے بچوں کی ضرورت کے سٹونٹ کی ضرورت کے لیے کالیج انیورسٹیوں نے تعلیمی ماہور فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد علی جی سے ملت کے غمخور تردمن افراد نے تو قومی ترجمانی کے لیے آئیو کے نام سے ازاداری کے ماننے والوں نے آئیو کے نام سے پاکستان میں ایک ادارہ فائم کر دیا میں آپ کو ضرورت ایجاب کی مام ہے ہر کوئی امر نیتی سے میں یہ نہیں سکتا نعوز اللہ ہر کوئی پہتری کے لیے پہتر خدمت بلتستان میں علمہ جمعات میں تھوڑے سے روک بلتستان میں علمائی کرام کا اتنا سلسلہ نہیں تھا اداروں سے انسانی معاشرے کی ترلیت ہو دیا ادار مہتر ایک تقوی و پرہزگاری کا مجسمہ علمی لحاظ سے کم مقام ہو لیکن عمر و تقوی کے لحاظ سے علاقے کے انتہائی اب عزر سمان کا لقب دے تو کم ہوگا سیم علی حسین نے خوجی چھاونی میں جمعہ کائن کر دیا جمعہ کائن کر دیا جن نے ایک آدمی تھے لوگ اس کو نہیں سمجھ دی یہ بنیاد کیا ہے لیکن اس سے سال تقوی جس کی بنیاد تقوی پر ہو زائر سے باتیں چھوٹی سی بی زمین پہ جاتی ہے بعد میں وہ تناور بن جاتا ہے وہاں سے پھر ادھر یہاں اس جگہ پر مخیر حضرات کی ذمہ داری میں جامی مسجد کی بنیاد ڈالی اسی تقوی پر حیزگاری کی بنیاد انہیں جامی مسجد کو اتنی بڑی مسجد میں جو پڑانی ہماری مسجد تھی ایک مرکز کے طور پر یہاں پر عبادت کے مرکز کے طور پر یہاں پر ایک مقام ایک جگہ بنائی ہوئی ہے ایک ملک جو دروی شفت لیکن حکمران کے آنکھوں میں جسہ جتنا چھوٹا تھا اتنا ہی دل بڑا تھا ایک دروی اسے بھی بلند عظم رکھنے والی ایک شخصیت شیخ غلام محمد الہرمی کے نام سے سکردو میں داخل ہوا قوم کی نفس کو دیکھا اس مرکز میں آکے دیکھا یہاں پر مرکز اسلامی کے دور پر علمائی کرام کی سربراہی میں ایک پینارہ قائم کر گیا جسے مرکز اسلامی کہتے ہیں اس ناشری کہتے ہیں یہاں پر قضاوت یہاں پر قوم کی تیادت اور سیاسی امور کے حوالے سے آپ نے یہاں سے قوم کو گائی لین میں شروع کر دیا اب اس کے بعد علماء کرام تشریف لائے آغا علی مرہوم دنیا سے رخصت ہو گئے تو نجم سے علماء کرام تشریف تو شاید وہ درجہ اشتہاد پر فائز ہو جاتے علماء جعفری کی صورت میں یہاں اس کردوں میں وارد ہوئے علماء شیخ علام محمد کے دست و بازوں بنے اور یہاں پر مرکز میں چھما کا سلسلہ جاری رکھا آغالی الرزوی دیگر علماء اکرام کی صورت میں اس مرکز کو سب کو ساتھ ملا لیا آؤ اس کاروان کو مضبوط بنائیں صاحب سروت اپنے مال کے حلصہ ڈال دو صاحب رائے اپنے رائے مل دو جوان اپنی قوت کو ظاہر کر دو آؤ ہمارے ساتھ چلو تین افراد کو جو دفتر کو سنبھالنے کے لیے اور قلم کو سنبھالنے کے لیے ایک ممبر سے اپنے کسی کی ستیج سے اظہار خیال کے تین شخصیات کو قائد محترم نے کہا سرکاری نوکری سے استفاہ دے لیکن دو نے استفاہ نہیں دی ایک نے سرکاری اس بڑے حدے کو ٹھوگایا اور مرکز کی خدمت کے لیے اللہ محمد صاحب کے سادہ ہے ہر محاصل ہر ستیج پر قوم کی ترجمانی کی چامی مسجد سے چیاریس سال خطاب کر کے قوم کے لسان ملت کا خطاب حاصل کیا پروفیسر بولا محاصل سلیم نے اس کے پر ایک قومی دھارے کے آگے بڑھانے کے لیے یہاں سیاسی بلٹ فارم کو مضبوط کیا تو انجمن امامیہ تخت شہاں میں چلی گئی جو ہی تحریک جعفری نے جیوی میں حکومت قائم کر دی اور اس کے خلاف سال سے شروع ہو گئی وقت سے پہلے عوم کے مزاج کو تبدیل نہیں کیا شاید اس میں جن بنی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے ہر حوالے سے شیراج کو پھی پھرنے کی کوشش کی اب یہاں پر کتنی تنظیمیں ہیں جو اسلامی تحریک کے حوالے سے ہیں وحدت اور مسلمین کے حوالے سے ہیں آئیسو کے حوالے سے ہیں اور ان کے کے طور پر انجمن امامیہ ہے انجمن امامیہ کے ذمہ داری اندرونی محاص اور ان تنظیموں کے ساتھ مربوط ہو کر ہمارے دوسرے برادانہ نے اسلامی کے مراکس کے ساتھ عابطہ کرنا ہے قوم کے اندر بلتستان لیول پر بیوٹی بلتستان کو خورصورت بنانے کے لگے بڑھنا کیا کروں سے اب اس کے بعد سے اور ایک شخصیت سامنے آگئی اس لیے یہ جو دو تنظیمے ہیں اسلامی تحرین یا شیعہ علماء کونسر اور بہدت مسلمین سیاست میں داخل ہو کر حاطر آہ نتیجہ سامنے نہ نہ سکے تو ایک اور شخصیت تشیعیو کے بیتان میں آگئے جسے آجوا نقوی صاحب کہتے تھے قوم کی جوان کی تنبیت کے لیے آپ کمر بستہ ہو کر آگئے نکلے اب یہ سب ہمارے بلدستان میں ہے اگر کام کرنا ہے ان تنظیم ان تحرین اسلامی اور جو تحرین کے نام سے نظریات ی لوگ ہیں خواست کی ہیں عوانی طور پر تھوڑے سے تحتی شوا میں خواست بہت ہیں للی ادی لوگ بہت ہیں وحد اگر مسلمین کے بس عوانی پاور ہیں خواست ساتھ نہیں گئے آپ اپنے ساتھ خواست کو ملانے ہوگے آپ تو انہیں مل کے کام کرنا ہے قوم کی مزاز کی ترمیت کرنی اب یہ عمل سیاست نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہم سب کے جو ہیڈ ہیں وہ اس علاقے کے حوالے سے دیکھتے ہیں اللہ مجیع بار بار فرماتے ہیں فضول اللہ ہمیں عملی سیاست میں نہیں آنا چاہی برا کرم عملی سیاست میں نہیں آنا چاہی تھے میں اس سے پہلے آگے تھا یہ ہمارا ابھی موضون حال نہیں ہے برا کرم سیاست ہو ہے افراد سازی کر لے ہمارے دوسرے جو سیاسی پارٹن کے لئے بہترین آرمی دے دو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اپنے ذریعے سے کام نہ ہو تو دوسرے کو استعمال کرنا ہوتا ہے مفاد حاصل کرنے کے لئے خطرات کو دور کرنے کے لئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ اسلام نہ مطالعہ کر لیں دنیا کی تاریخ کو دیکھیں امام خمینی نے شاہر ایران کو کرانے کے لئے صرف انخلابی کو نہیں بلکہ حکومت کے مخالبی کو مساد رکھا تھا یہ بنی صدر انخلابی نہیں تھا یہ مہدی بار انخلابی نہیں تھا لیکن کیا تھا یہ حکومت مخالب تھے اس لئے ساتھ ملایا تھا کہ حکومت کو شہنشاہیت کو جرانے کے وقت ان کو ہٹانا آسان ہے ایران کی حکومت سلطان وہ نہیں مات سکتا تھا اس لئے سلطان کو مارنے کے لئے امریکہ کا سہارا لیا کیونکہ اسی کا پالتون گتا تھا وہ ہی مات سکتا تھا ایران ابھی سارے مسلم کنٹریز سے توقع ایران تو نہیں ہے روشیہ کو ساتھ لیتے ہیں چینہ کو ساتھ لیتے ہیں کیا یہ سب مومین ہیں کیا یہ مومین ہیں ہمیشہ جب جائیں ایران کے ہر تیسرے دن ایران کا وزارت وزیر خارج ہمیشہ ہیں روش کے وزیر خارج کے ساتھ وہ نہیں آلی بیٹیوں ماننے ہیں کیا کو رہبر کے مقالل ہیں وہ ارے دنیا کے خطرات وہ اپنے ذریعے سے نہ ہو تو سریعہ دوسرے کمی سہارا استعمال کر رو ہاتھ سے کسی چیز کو کھیش نہ کر سکیں تو کوئی ڈنڈی لے اگر ہاتھ سے کسی چیز کو دور نہ کر سکیں تو ہاتھ میں طاقت آ جاتی زور سے مار نہ ہو تو ہاتھ میں اتنی طاقت ہی ہوتی ایک دنڈہ لے کر مار یہی ہاتھ کی طاقت دنڈے میں دس من پڑھ کے اس پر وار ہو جاتی ہے اللہ نے محترام لہٰذا اب ہمارے پاس کیا کرنا ہوگا دوسری پارٹی کو سیاسی پارٹی ان کے ساتھ مل کر ایسے افراد کی پرگیت کرو عملی سیاس میں آنے کے لیے اور جو ہمارے یہاں پر بیداری امت کے نام سے آغا جواب نقوی حفظ اللہ کے جو نمائند یہاں پر ہے جناب عالی بچوں کے ذرے کچھ نہیں ہوگا کوئی مستانت عالم دین کو لے رو مرکز سے مل کر اس قسم کے پروگرام سے آپ کے پروگرام نہیں جل سکے گے میں آپ خروش حدل سے مشورہ دے دو ہر پارٹی کو جو قوم کی اصلاح چاہتے نہیں ہر پارٹی کو مل جو مذہبی جماعت ہیں ان کو مل کر مرکز سے مل کر آپ اپنے پاور شو کر دو کسی کے حوالے آپ تنبیت قوم دے دو کسی کے حوالے آپ معیشہ قوم دوسرے جو ہمارے مرادار ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی شامل کر یہ ہمار کسی ایک شعبہ رہتا ہے اس میں کیا کرنا ہے میں ایک تجریز دیتا ہوں ان تمام حوالے سے تی مل عارض کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تمام کام کو انجور امامی کے امامی کے لیے آمنے پربار کی ملکیت کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نہ آجائے کوئی نہیں کہہ سکتا سب کہتے آئے میری چھوٹی ذمہ سب سے کمزور آدمی ہوں اور سب سے نلائے آدمی ہوں میرے لیے ابن صاحب امبا خدا میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھ جیسا ایک عدنہ سر طالب امامی کی سرپرستی نے اور مرکز کی تھوڑی سی ختمت گزار کی وجہ سے میرے لیے جب تھوڑی بہت کام کرنے اور سننے کے لیے یہ قوم ہے تو آپ تو بڑی بڑی شخصیات جناب آلی آپ تو صاحب رائے ہیں ربائے کرام آئیں حامل کر اپنے بڑے برسامل رنگ اور ان کے مشورے سے قومی جو ترقی ہے ان کو اصلاح کے سب آگے وڑی ہم سب کی مداری اموری ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میری ایک تجویز بھی آزاد آری کا شعبہ رہی ہے اس کے لیے میری تجویز ہے ہم نے جلوس کو نکال نا ہے مات کا اظہار دنیا کو یہ بھی دکھانا ہے باہر روڈ پہ آنے کے بار ہمارے جلوس پاور شو نہیں بلکہ سمجھتے ہم جلوس نکال رہے آگے دیکھنے والوں کو یہ مل رہے یہ سب یکی اسے کو نہیں مانتے کیوں اس کو کیا ہونا چاہئے مجلس دس بج روز آشور آشور نماز سے پہلے جام مہین پہ جب ہونا چاہئے سارے مشرق سے آجائیں مغرق سے آجائیں روٹ دو تین چار بان کیا شو کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے نواہیتی آنڈا کو حتم کر رہے اپنے پاور کو دکھاؤ یہ سب حسینی ہے جو ایک اسے کو مانتے ہیں اور یہ نکلنے کوئی ادھر سے آرہے کوئی ادھر سے آرہے وہ خدا نیا دیکھنے والوں کے لئے آپ کے جلوس کے کوئی اثر نہیں اس روایے کی انداز تو کم کرنا ہوگا نہیں تو ہمارے اوپر کچھ الزامات بھی آ جائیں آپ نے دکھا ہوگا یہ ہی خطے تو سوچ کے کیا ہے وفات کا دن تھا اصد آشورہ کو جمعے کے دن قرار لیا تو جمعے میں نہیں جمعہ کہیں اور ہے جلوس کہیں اور ہے یہ غلطی نہیں کی لیکن اثر اچھا ہے اب صاحب کو جمعہ سوڑ کی نماز سے پہلے صاحب آجل ہو جانا محقید میں یہاں سے نکلو ایک ایک کر کے گھنٹو سی نظری کا نقوی ضرور نہیں ہے ایک ایک کر کے آپ دستے نکالو دیکھنے والے کہیں گے دیکھے پچاس دستے نکال سیدھا شونہ ہیں یادکار شہدہ پہ جاؤ وہاں سے آنا قتل گاہ میں جاؤ آنے والے ادھر سے وامی سا جاؤ جانے والے ادھر سے جاؤ وہی ختم کرنے سوچ ہو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی انسان جانے والے لیکن ہمارے جلوسوں کا نیا دیکھ رہے والوں میں کوئی اثر نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے سب کوئی ہاں ہونا چاہیے ایک کر کے لکھ آؤ دنیا حسین کی شوقت کو دیکھنا تو جا بھی مجلس کر دوں میں دیکھو کتنے عاشقانے اگر سیدی نکل لگے حباس کا علم ایک ہی جگہ سے اگر پچاس جوانوں کے ہاتھ میں چوکوں بکھرے نہ ہو چوکوں میں بلند نہ کریں ہاتھ میں لے آگے بڑھے اور یہ کہیں یہ ہماری عظمت کی نشانی ہے اس علم کی بابی چاہتا آپ کا حق میں کر سکا آپ کے ممبر کا جو حق تھا وہ میں آدھا نہ کر سکا میں مہتری ہوں میں مہتری ہوں لیکن پوچھ کر نے کی ضرورت ہے آگے پڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے جو کام ہونے کے بعد سوچتے ہیں جو انسان سوچتے ہیں آنے والے لباہ کے سوچنا انبیاء و عیمہ کا طریقہ ہوتا ہے بی چالیس سال بعد فران کی چھوٹیوں سے میرے نبی نے قلب توحید و بلند کرنا تھا تصدیخ کے لئے علی کی تلاش پہلے سے کر رہے ہیں بی سال پہلے سے علی کی تلاش کے لئے خدا کے بارگاہ میں دعا مان رہے کربلا میں حسین نے ادارہ آشورہ کا بنانا تھا علی ابن آبی تالی بتیس سال پہلے غیل سے کہتے ہے مجھے شجاہ ایک جوان کی ضرورت ہے جو کربلا میں کام آئے بتیس سال پہلے آشورہ کے لئے تیاریاں ہو رہی ہیں ماں کی گود میں پرورش کے لئے ماں ایسی تلاش کر رہے ہے کسی خاندان شجاہ خاندان کی کوئی خاتون ہو ماں نے بھی اپنا حق عدا کر دیا وہ خدا بچہ جب گود میں آیا تو یہی کہا دیکھو اب باس ہم اس گھر میں گھر کے افراد تو اس گھر میرے میں کی قابل ہوں مگر یہاں زہرہ کی بچوں کی کنیز بن کے آئے عباس جب حسن حسین باہر جائے تو ان کے جوتے سیدھے کرنا باہر سے جب آ جائے تو سیدھے کھڑے ہو کر تازی کرنا ست کا سہارا عباس سب کی امید عباس باہ رات خاتمہ کی بیٹیوں کا حسرا عباس تھا واری میں عباس تھا دشمن پر حیبت دیکھیں تو اتنی حیبت اتنی حیبت آج شام کو جب فوج شام کی مقابل میں عباس گئے وسین نمیجا رات شب آشون کی محلت کے لیے عباس نے ایک لفظ کہ اے شام کو خوال اٹھارہ سے بیس ہزار کے مجمع پر سناتہ چھا گیا کیونکہ میلان عباس آئی چھوٹے سے چھوٹے بچے ہو حضور کو سب کہتے عباس عباس سب کے کام آتے تھی حسین آپ نے دیکھا ہوگا جب سارا قافلہ جو کربلا تک آئے تھے سارا لشکر اک اک کر کہ حسین کا ختم ہوا آخر میں اب الفضل عباس مولا حسین کے سامنے آکے کہا مولا مجھے اجنے جہا دے حسین نے فرمایا بھائی عباس تم تو میرے میری فوج کا علمدار ہو عباس جو ہی مولا نے یہ کہا تو روایت میں خانہ زر امین علم شمار عباس نے دائم آئے دیکھا اور کہا مولا جب فوجی نہ رہی تو ایسے پس سالی کس پہ کرو عالم نائی میں کس پہ کرو جب آکی فوج ہی نہیں ہے عباس جدہ ہو گئے میں تب سارے آت دن پر سنتے آرہے کرنے لگے آخری یہی بہانہ مل گیا سکینہ نے چھوڑی سی مشق بھی پا انبیال عباس آل باتش چاچا عباس بہت پیاسی ہوں عباس سے برداش نہیں ہونا تھا کہا دیکھو مولا اب پیج میں سکینہ آگئی سکینہ کی سفارش وسین کے لیے ناقابل تردیم تھی اس لیے سکینہ ماں زہرہ پہ تھی اس لیے سکینہ نے سفارش کی تو حسین نا نہ کہ مسک سکینہ کو لیا علم حسین کو تھاما نہر فراد کی دن روانہ ہو گئے پورے چار ہزار کی فوج کو شکست دے کر نہر فراد پر قبضہ کر لیا مسک سکینہ کو پانی سے بن سکینہ کی دیمہ گا میں جو ہی مشکیزہ چاچا کو تھما دیا سکینہ خیمے کے اندر جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ندھا کر دیئے آئے بچوں آپ پیاس کی شکایت نہ کرنا میرے ہموں پانی لے گئے سارے بچے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پیارے لے کر پانی سکینہ سکینہ سب سے دل سجے رہی آب آس کی شکایت نہ کرنا آپ پہ ہموں نے فران کی طرف گئے دے اب آس نے پانی لیا مسکے سکینہ کو بھر لیا لیکن پینے کے لیے جلو میں پانی لیا تو شاید پانی کی اہدر سکینہ کی تصویر نظر لائے عباس دیکھ عباس کیا یہ افاق تقاضہ ہے حنز رسول اور آل حرم آل 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 تشکہ لہت پانی پینے عباس پانی کو گرا دیا پانی لے کر عباس دنے کی رنچ پڑے عزیزان عباس کی پوئی جان یہ ہے کہ عالم حسیل پرن رہے مشک سکینہ سلوم عالم حسیل کو دل آل 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 عباس کی دل کی دل کر رہے مجھے رہے حسین کی مگا سے لے رہے لیکن خیر سے عالم اوچھا ہوا ایک عم ایسا ہوا عالم حسین آئے ہوا عباس کی مو ای کو جی ہے مجھ کے سکینہ ہی مگا میں پو مگر وقت ایسا آیا ایک دن مجھ سکینہ کو رشانہ بدھ ریا پانی کہا گیا عزیز آل عباس کی چیان نکل گئی ایک عالم نے سوار کیا آخر نداری اسلام علیک یا آل میں لگ نی جو ہی عواص مگا حسین ہی تک آگ گئی حسین نے کمر پکر کے کہا الان کسر آئی اب باز تُو نے میرے کمر دو رہی لگ رہا لگ مگا آل حسین اس لئے حسین نے تو تنہا ہو گئے جانی سے نکل گئے نہرے پرانے پہنچے تو عباس جب خیدان میں دیکھا تو حسین نے یہ کہا سینے سے لگایا بھائی تیری حیقت کی وجہ سے جن ہم خوندے نیندے نہیں تھی آج سے وہاں رب سے سو رہے پھرکن تیرے جیسا جنین آرم سے سو رہی تھی اب ان کی ہم خوندے نیندے اب میرے بہنوں کا کیا ہو گیا سینے سے لگا لیا سینے مبارک کو دوت میں لیا آخری وسیع سے پوچھی بہت خوش کہا بس یہی کہا خونا میری آخری تمنہ ہے میں آخری میں نیندار کروں آپ میرے آنکھ کو ساف کر لیا آنکھ کو ساف کر لیا آخری نیندار کیا اور کہا میری ایک اور وسیعت ہے جب تک میری جسم سے جان ہے مجھے خیمہ گھا تک میری بہتی سکینا پھاری کے لئے جب تک میری جانے دوئی زندہ میں اس سے ہی بگا لے سکینا کیوانے کیا جانا آخر میں اب الفضلی آقباس کی وسیعتیں تمام ہوئی اور کوئی بھائی تو آقباس نے بس یہی کہا زیزان بس یہ جمع سے ہوا آقباس نے حسید کے چہرے کو دیکھا اور یہی کہا آئی اور تو کوئی غم نہیں کیا کہا شاید آپ دیان ہوں گے آقباس کی وفا کا آقباس کے دن کے درد کا موسیقی